اور خبر تفصیل سے پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے پاکستان اور حریت قیادت کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کو دیوالیہ پن کا سامنا ہے اور حریت بھی ایک مضبوط طاقت نہیں ہے پھر بھی وہ سمجھتی ہیں کہ ان سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا التجا نے جمہ کشمیر میں مبینہ طور پر بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور بدنوانی کے لیے بھی حکومت پر تنقید کی انہوں نے الزام لگایا کہ جمہ کشمیر کے نوجوان روزگار کے مواقع کی کمی کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں التجا مفتی نے جے کے ایس ایس بی کے امتحانات منعقد کرنے والے ایپ ٹیک کے ساتھ مہدہ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا انہوں نے جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے نقاط کا بھی مطالبہ کیا کیونکہ افسر شاہی حکمرانی کی وجہ سے جمہ کشمیر کے لوگوں کو مسائب کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کی حالت آپ نے دیکھی وہاں کیا حالات ہیں وہاں عمران خان ان سے لڑ رہا ہے بکمری کی کگار پر پاکستان پہنچ گیا ہے یہاں پہ جو حریت ہے وہ کہیں دکھنے رہی ہے تو باتچیت کس سے کی جائے گی اگر آپ کو مسائب کی کشمیر کے مسئلے کو مسئلے کو مسئلے کو مسئلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں سٹیکھولڈر ہیں اب پاکستان کی حالت فائنچلی اے نوہ they're on the verge of bankruptcy بٹ that doesn't change the fact that they're an important stakeholder اور میں ان کی سپوکس پرسن نہیں ہوں جب میں بولتی ہوں تو کہا جاتا ہے آپ پیٹریوٹک نہیں ہیں ہم آپ کو فیکٹ بتا رہے ہیں they are part of the solution you will have to involve them کہ آپ کب formally active politics میں آ رہی ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی چرچیاں بھی ہم نے سنی ہیں کہ ایلتیجہ اب بہت جلد active politics میں اور ایک اچھے پیڈی پی میں ایک اچھے پوش پر جا رہی ہیں کب سے سن رہے ہیں آپ یہ دو تین سال تو ہو گئے نا دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیے یہاں کیا politics چل رہی ہے آپ یہاں کا سب سے بڑا سیاست دان لے لیجے جو وہ کر رہے ہیں اور میں کر رہی ہیں اس میں کیا فرق ہے زیادہ سے زیادہ یہاں آج کل کی جو سیاست دان ہیں وہ پریس سٹیٹمنٹ دے پاتے ہیں ٹویٹ کر پاتے ہیں اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں حالانکہ جو پولٹیشن کا کام ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ you hit the streets you talk for your people you know بٹ یہاں پہ تو کوئی politics چلی نہیں رہی ہے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کی اتنی curiosity کیوں ہے لیکن جب اور کبھی اگر مجھے politics join کرنا پڑے گا تو میں جب اور کشمیر بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں election is no solution یہاں بہت elections ہوئے ہیں لیکن پچھلے چار سال سے یہاں democracy ایسے suspend کی گئی ہے that it's you know it's obviously like harming people because یہاں آپ کے اپنے representatives نہیں ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا بابو دم ہو گیا ہے پورے بیوروکرات enjoy کر رہے ہیں power without any accountability so at some point they should have elections تاکہ ان کے اپنے representatives ہوں اپنے MLA's ہوں جو responsible ہوں accountable ہوں but is election a long term solution is it the solution for the problem of jammu and kishmi certainly not کیوں گئی pdp بھاجپا کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس jammu کا mandate تھا overwhelming mandate تھا تو یہ ایک بالکل غلط ایک misunderstanding ہے کہ you know pdp شاہد ایک communal جماعت ہے it's absolutely secular and یہاں کے لوگ بھی realize کر رہے ہیں کہ bjp کے لوگ jammu pundits کو استعمال کرتے ہیں جب election کا ڈھول بچتا ہے تو وہ یہاں پہ آکے polarize کرتے ہیں تو اب یہ jammu کے لوگوں تک ہے کہ وہ دیکھیں کی سچائی کیا ہے شاید ان کو pdp پسند نہ آئے لیکن bjp بھی ان کے کوئی فائدے کا کام نہیں کر رہی ایلتجہ مفتی کے نیوز ایٹین نیٹورک کو دیئے گے انٹرویو پر سیاسی